السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تین الگ الگ مقامات پر انبیاء کو مومنوں کو اور تمام انسانوں کو الگ الگ منشن کر کے ایک چیز کے تعلق سے حکم دیا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام باتیں تمام لوگوں کے لئے ہیں تو پھر اس ایک چیز کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے الگ الگ منشن کر کے انبیاء کو ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو کیوں بیان کیا اور ان کے سامنے کیوں تذکرہ کیا پہلے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ چیز ہے حلال استعمال کرنا اور حرام سے بچنا اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیز ہے وہ کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَان شیطان کے نقش خدم پر مت چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين وَتُمَّارَا کُلَا ہُوَا دُشْمَن ہے یہ انسانوں کو اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا حرام سے بچنے کی تاقید کی آگے بڑھیں آگے اللہ تعالی نے دو تین آیتوں کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا اے ایمان والوں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی معنوں میں تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے حلال کھانے کا حکم دیا شکر ادا کرنے کا حکم دیا پارہ نمبر اٹھارہ میں ہم چلیں سورة المؤمنون کی ایک آیت میں اللہ تعالی رسولوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا اے رسولوں اے پیغمبروں تم پاکیزہ اور حلال مال کھاؤو اور نیک عمل کرو یہ الگ الگ اللہ رب العالمین نے ان تینوں طرح کے لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کی تاقید کی ہے نصیحت کی ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں جواب یہ ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حلال کی بڑی اہمیت ہے اور حرام سے بچنا یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہونے والی ہے کہ جب ہم اسے صحیح طریقے سے کریں اور حلال جو ہے حلال جسم کے ساتھ حلال روزی کے ساتھ اور حلال طریقے سے اس کو کریں گے اور اس سلسلے میں وہ مشہور واقعہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان کیا کہ ایک بندہ لمبہ سفر کر کے آیا مسافر تھا پراغندہ حال پراغندہ بال اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب میرے حال پر رحم فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہے تو ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی آپ کا عمل آپ کی عبادتیں آپ کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی جب آپ حلال کھائیں گے حرام سے بچیں گے اس لیے کہ حرام یہ شیطانی عمل ہے اور حلال کا استعمال کرنا حلال طریقہ اختیار کرنا حلال چیزوں کو اپنانا حلال استعمال کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین پاک ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے لہٰذا ہمیشہ زندگی میں حلال کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کھائیں حلال پیئیں حلال استعمال کریں حلال طریقے سے زندگی گزاریں اور ہمیشہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ حرام کے قریب نہ جائیں شیطانی راستے پر نہ جائیں شیطان کہے گا دماغ میں ڈالے گا ایک حالو چلے گا ایسا کرلو چلے گا تو حرام کھانے سے بچیں حرام پینے سے بچیں حرام طریقے سے بچیں حرام لباس سے بچیں حرام کمائی سے بچیں اور ہر قسم کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ورنہ نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ عبادتیں قبول ہوں گی اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو اللہ کی قربت بننے والی ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو حرام سے بچنے اور حلال استعمال کرنے اور حلال طریقے اختیار کرنے کی توفیق حتہ فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن